بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعالی وعاصحابہ اجمعین اما بات درس نمبر پچاس آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح لغیرہی کی بحث اس سے پہلے حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے حدیث حسن لی ذاتی ہی کی بحث کی اور اب حدیث صحیح لی غیر ہی کی بحث کر رہے ہیں اور اس سے پہلے سبق میں ہم نے بتایا کہ جو حدیث حسن لی ذاتی ہی ہے وہ تعدد ترخ سے صحیح لی غیر ہی بن جاتی ہے یعنی جو اپنے ذات میں حسن ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ایک اور طریق آ جائے تقویت اس کو مل جائے تو اس کے وجہ سے وہ صحیح کے درجے تک پہنچائے گی اور وہ صحیح ہوگی لیکن صحیح لی غیر ہی ہوگی حافظ بن عجر رحمت اللہ فرماتے وَبِكَسْرَتِ تُرُقِهِ يُصَحَحَ وَإِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِالصِّحَةِ عِنْدَ تَعَدُدِ تُرْقِ لِأَنَّ لِسُّورَةِ مَجْمُوَعَةِ قُوَّةً تَجْبُرُ ہم اس پر صحت کا حکم لگائیں گے تعدد تُرُق کی وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجموعی صورت ہے اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مقدار جس کی وجہ سے حسن راوی کے زبط سے حسن راوی کا زبط جو کم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے حدیث کی صحت میں جو کم ہی آگئی تھی تو یہ قصد تُرق اس کم مقدار کو پورا کر دے گا وَمِنْ سَمَّا تُطْلَقُ السِّحَةُ اسی وجہ سے صحت کا اطلاق ہوتا ہے ایسی صند پر جو اپنے ذات میں اگر وہ منفرد ہو تو حسن لی ذاتی ہی ہوگا جب تعدد متعدد ہو جائے یعنی اس صند پر جو حسن لی ذاتی ہے اس پر تعدد کے وقت تو صحت کا اطلاق بھی ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت جبکہ یہ حسن کا اطلاق منفرد آ جائے یعنی جب کسی حدیث کے بارے میں صرف یہ وصف ذکر کی جائے کہ حَذَ حَدِثٌ حَسَنٌ ورنہ اس کے بعد ایک اور قسم آئے گی جس میں یہ ہے کہ حدیث حسن کے ساتھ ایک اور وصف ذکر کیا جائے جیسے حَذَ حَدِثٌ حَسَنٌ صحیحٌ تو اس وقت اس حسن سے یہ حسن مراد نہیں ہوگا وہ آگے آ جائے گا جب صرف کسی حدیث کے بارے میں حَذَ حَدِثٌ حَسَنٌ ذکر کیا جائے اکیلے تو اس وقت وہ جو حدیث ہوگی وہ حسن لی ذاتی ہی ہوگی اور اس میں اگر تعدد ترق آ جائے تو تعدد ترق کی وجہ سے یہ صحیح لی غیر ہی بن جائے گی اس عبارت میں حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے حدیث صحیح لی غیر ہی کی کے بارے میں بحث کی ہے اور یہ حدیث مقبول کی تیسری قسم ہے سب سے پہلے حدیث صحیح لی ذاتی ہی پھر حسن لی ذاتی ہی اور اب صحیح لی غیر ہی تو اس کی جو روان تعریف ہے اس بحث کی روشنی میں وہ یہ ہے وہ حدیث ہے جو ایسے راوی روایت کرے جو عادل بھی ہو لیکن وہ تام الضبط نہ ہو خفیف الضبط ہو سند متصل ہو لیکن ایسی تقویت والی چیز موجود ہو جو اس کمی کو پورا کرے یہاں حدیث صحیح لی غیرہی سے مطالق چند تنبیہات اور چند ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں حدیث صحیح لی غیرہی اس کے بارے میں ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح لی غیرہی روایات بھی ہیں اصل صحیح حدیث تو وہ ہے جو صحیح لی ذاتی ہی ہے لیکن جو صحیح لی غیرہی ہیں اس کے بارے میں پہلے انہیں بتا دیا کہ یہ اصل میں حسن درجے کی حدیث ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحیحین میں حسن درجے کی حدیث بھی ہوتی ہے لیکن اب صحیحین یعنی شیخین نے امام بخاری اور امام مسلم نے اس سے استدلال کیوں کیا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وہاں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہ حدیث اکیل حسن درجے کی ہے لیکن چونکہ اس کے مطابعات ہے اس کے شواید ہے اس کے تقویت والی چیزیں ہیں لیازہ یہ صحیح کے درجے تک پہنچی ہے تو اس لئے بظاہر تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو سند ہے یا وہ جو راوی ہے وہ حسن درجے کا راوی ہے لیکن چونکہ قصت ترک کی وجہ سے یہاں اصول بیان ہوا کہ صحیح ذاتی ہی جو ہے وہ قصت ترک کی وجہ سے صحیح لغیرہی یعنی صحیح کے درجے میں چلی جاتی ہے تو لہٰذا شیخین نے صحیح لغیرہی کی جو حدیثیں وہ بھی صحیحین میں ذکر کی ہیں اور یہ بات حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے انکتالہ ابن سلا جل ایک صفحہ نمبر چار سو سترہ میں یہ بات ذکر کی ہے دوسری تنبیہ اس میں یہ بھی آگئی کہ پہلے جو تنبیہ ہے اس میں زمن میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحیحین میں حسن حدیث بھی موجود ہے اور اب چونکہ ان کے مصنفین نے تو شرط یہ لگائی تھی کہ ہم صحیح حدیث ذکر کریں گے تو یہ حسن حدیث کیسے اس میں آگئی تو اس کے بارے میں کئی دفعہ ہم نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ جو ایمہ ہے ان کو ایمہ میں فن ہے اور ان کو بعض مرتبہ ایک روایت کے بارے میں تحقیق ہو جاتی ہے لہٰذا اس کو مظاہر تو ہمیں لگتے ہیں کہ وہ حسن درجے کی حدیث ہے یا اس کا جو راوی ہے وہ اس کا ضبط ناقص ہے لیکن یہ حضرات تسلی کی وجہ سے اس کو صحیح میں ذکر کر دیتے ہیں اسی کے زمن میں یہ بات بھی آسانی سے سمجھ جا جائے گی کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں صحیح حدیث میں بعض ایسے رواعت ہیں جن کا ضبط ناقص ہے تو ہم جلدی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ صحیح حدیث میں یہ جو راوی ہے یہ ناقص ضبط والا ہے اور تو اس ویسے یہ حدیث تو حسن درجے کی ہو جائے گی تو یہ ضروری بات نہیں ہے کہ جو بھی ناقص ضبط والا راوی ہو اس کی حدیث ہمیشہ حسن درجے کی ہو گی کیونکہ یہاں نے حصول بیان کر دیا کہ کسرت ترک سے وہ حسن صحیح درجے میں پہنچ جاتی ہے لہٰذا جو راوی زبط ناقص والا ہو اس کی وجہ سے وہ حدیث صحیح کے درجے میں پہنچ جائے گی اور وہ ان کے شرط کے مطابق درست ہو گی اب رہ گئی یہ بات کہ حدیث صحیح لغیرہی کی مثال کیا ہے تو حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال ذکر نہیں کی لیکن جو حسن لزادی کی مثال حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی تو وہ صحیح لغیرہی کی بھی مثال بن جائے گی یعنی وہ سند سے جو روایت منقول ہوگی اگر اکیلے ہوگی تو حسن لزادی ہوگی اگر اس کے ساتھ کوئی اور سند موافق ہو جائے تو وہ حسن صحیح لغیرہی بن جائے گی اور اس کی مثالیں خود حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے یہ دی تھی محمد بن عساق انعاسم بن عمر انجابر تو اس سے جو منقول حادیث ہے وہ حسن لزادی ہے اب اس کے ساتھ کوئی اور طریق بھی مل جائے تو یہ صحیح لغیرہی میں پہنچ جائے گی اس طرح دوسرے جو سند مشہور عمر بن شعب نبی انجدی اس سے جو روایت مل جائے تو وہ حسن لزادی ہی ہوگی اگر اس کے موافق کوئی اور روایت آ جائے تو یہ پھر صحیح لغیرہی بن جائے گی یہاں یہ بات بہت اہم ہے آپ نے بار بار یہاں سنا ہوگا کہ قصت ترق کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے اور جس جس لیول اور جس جس درجے کی حدیث ہے وہاں پر قصت ترق کی وجہ سے وہ اپنے سے اوپر درجے میں پہنچ جائے گی حدیث صحیح لزادی ہی میں اگر قصت ترق آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ دیگر صحیح لزادی ہی حدیث سے درجے میں اوپر ہو جائے گی جیسے حدیث میں شہور ہو گئی یا اسی طرح صحول سانیت ہو گئی اسی طرح کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا تو یہ قرائن اور جو ہی ترجیح ہے جس کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے اسی طرح اگر حسن لزادی ہی میں مطابعات اور شواہد آ جائے تو وہ صحیح لغیرہیم کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور اسی طرح پھر ضعیف حدیث ہے اگر اس میں تعدد ترق آ جائے تو وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ مطابعات اور ترق جو ہے یہ بہت تقویت کے باعث بنتی ہے اس لئے محدیثی جب کسی حدیث میں حکم لگاتے ہیں تو وہ تطبو اور تلاش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے ترق اور اس کے جو ہم مانا روایات ہیں اور ہم لفظ روایات ہیں اس کو تلاش کیا جائے اور اس کی وجہ سے حدیث پر پھر مجموعی صورتحال پہ حکم لگا دیتے ہیں تو یہ جو تقویت کے لئے مطابعات اور شواہد تلاش کرنا یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے ہم اگر دیکھیں صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی وہ اس بات کا احتمام کرتے تھے بعض مرتبہ ایک حدیث صرف ایک طریق سے منقول ہوتی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی نقل کریں تو جو دوسرا ساتھی نقل کرے گا تو ایک ساتھی کی جو اس میں حفظ میں یا زبط میں کوئی کمی ہوگی تو دوسرا ساتھی کی جو موافق روایت ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی کمی دور ہو جائے گی تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے باقی یہ اپنی جگہ پر اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ جو مطابعات اور شواہد ہیں کس مطابع اور کس شاہد سے تقویت ملتی ہے اور کس مطابع اور کس شاہد سے تقویت نہیں ملتی تو اس کی جو بحث ہے وہ حدیث حسن لے گئی رہی جو ضعیف حدیث کی اقسام ہے اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی اسی طرح جو مطابعات اور شواہد کی بحث ہیں حافظ بن جل رحمت اللہ علیہ نے اپنی جگہ میں بھی کی ہے وہاں بھی اس کے بارے میں بحث آ جائے گی